اسلام علیکم آپ کی کیسی ہے اللہ کا شکر آپ بتائیں بتائیں یا سنائیں میں بتاؤں بس الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کی طبیعت یہ پیارے بہن بھائیوں شام کی ویڈیو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ادھر نہیں آ سکا میں شادی بھی تھی وہاں پہ مصروفیت تھی کچھ میں جو طبیعت ہے وہ بھی سیٹ نہیں کل مجھے بخار ہو رہا تھا پھر ڈاوٹر کو بلایا تھا وہ ایجیکشن وگر لگا کے جائیں یہ جو سلاب آیا تھا نا اس کے نا یہ وبا جو ہے نا وہ با ہی نہیں کر رہی ہے اس لئے بیمار بھی ہو رہے ہیں کاف سارے سلاب کی وجہ سے بہت بیمار ہو رہی ہے اور جی سوبران سسٹر السلام علیکم والیکم سلام شادی پہ کھانا تھوڑا کھایا تھا اب آپ دوبارہ بنا رہی ہیں وہ تو حضر ہو گیا جڑا کھایا تھا ہوں ہو گیا چلیں ٹھیک ہے جی اور کیا بنایا ہوئے آپ نے آج میں نے بنایا ہے دال ماشاللہ ماشاللہ بولتے ہیں مجھے نام نہیں لیا تھا مجھے نام نہیں لیا تھا مجھے نام نہیں لینا تھا میں بھی کالی پی لی چھتی لال تو بہت زیادہ خراب ہو گی تھی تبیہ تو اور پھر اب ٹھیک ہے شکر اللہ بس اپنے بہن بھائیوں کو باری باری سارے کھیں ساروں کے چولے دکھاتا ہوں اسلام علیکم آپ نے بھی دال بنائی ہے آلو آلو بینگن دیکھتے ہیں آپ کی روٹیں ہیں صحیح ہیں یہ ہو جائے گا پورا سالن گزارہ کر لیں صحیح بات ہے شادی ماشاءاللہ اچھی ہوگی ہے خیرے سے ہوگی ہے ایک فنکشن میں نہیں تھی بلی میں پہ نہیں آئی نہ ہی میوش بیٹی آئی ہے طبیت بتا رہی تھی بھی فاطمہ باجی بھی ٹھیک نہیں ہے میوش کے بھی اور رکیہ کے بھی چلے اللہ پاک ہے موسم چینج ہو رہے نا بس پانی تھنڈا جو ہے نا بند کر دیں بلکل بھی بلکل تھنڈا پانی جائے نا بلکل صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو خصوصاً ویلج میں رہتے ہیں نا ان کے لیے تو بہت مسئلہ ہے وہ پییں گے تو صحت کے لیے نقصان دے آتو بھائی شوقت بھائی کی جی تو رہے ہی بکھری بکھری ہیں جی چوک آدم گیا تھا چوک آدم گئے تھے خیریت سے پاپر لینا گیا تھا اچھا 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 کل کرنی ہے پیری کام کے کیا پوزیشن جا رہی ہے صبح شروع کر رہے ہیں چلیں اللہ پاک خیر کرتے ہیں یہ نشان کیوں لگے اچھے ڈیزائن ہے میں نے سمجھا وہ چونہ چونہ نہیں کرتے وہ اپل نہیں ہے ڈیزائن آئی ہے اور یہاں پر شکریہ جو ہے صبح صبح ہری مرچیں دو پیاز اور ہرا دھنیا لے کر بیٹھ آپ کیا کرنے لگی ہیں میں نے کہا روزانو ناشتے میں وہ خالی نمک مرچو والے انڈو ہوتے تھے وہ بناتے تھے تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں یہ نا پیاز وغیرہ ڈال کے اصل جو آملیٹ وہ بناتے ہیں چلیں ٹھیک ہو گیا جی اور صبح صبح ماشاءاللہ پودے یہ جی پھول کے ہیں اور یہ آم ہے اور لیمو بھی لگا ہوا ہے اور چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ کیسے نکھرے نکھرے صبح صبح جو میرچیں ہیں انہوں نے پھول بھی اٹھا لیے ہیں پھول اٹھا لیے ہیں چلو گھر کی مرچیں ہو جائیں گی مہنگی بہت ہوئی بھی ہیں بزار سے جی بریڈ ختم ہو گئی تھی یہ منگوالی ہے اور ابھی ایک بھائی آئے تھے کوئی کلام پاک ہوتی ہیں ہمارے گاؤں میں سال میں ایک دو مرتبہ ضرور آتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ رکھ لیں آپ پڑھیں اور کچھ حدیعہ دے دیں پھر میں نے کہا بھی ہمارے گھر میں پڑھے لکھے تو کوئی نہیں ہے لیکن جو حدیعہ ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں ابھی پرسوں بھی آئے تھے وہ میں نے بزارہ نے کہا تھا شکریہ باتی آپ نہ سوری یاسن وغیرہ لے لیں دے رہے تھے نا تو میں نے سوری یاسن لے لی تھی تو میں نے سور پیہ حدیعہ ان کو دے دیا تھا چلیں صحیح کوئی بھی آئے نا بس خالی نہ جائے ٹھیک ہے نا بہت ساری امیدیں لے کر آتی ہیں آپ کو تو ویسے بھی پتا ہم بھئی وہ سخی دل کیا کہتے ہیں سخی دل نہیں کہتے دینا چاہیے جو بھی آئے نا یہ ان کا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سخی امیری غریبی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی آئے در سے خالی نہ جائے کیونکہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد لے کے جاتے ہیں نا تو ہمارا ایمان ہے وہ خالی نہیں موڑتا وہ بھی آس لے کر آتے ہیں تو اس لیے خالی نہیں جانا چاہیے میں یہ کہتے ہیں ممی ہماری کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر دینا چاہیے نا وہ کھول دینا چاہیے دل سے دینا چاہیے ٹھیک ہے کتنے دیر ہے اب بات یہ میں نے مسائلیں مکس کر لیں آپ انڈے دہ لیں ٹھیک ہو گیا سگرہ سسٹر آئی گا اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ آپ کی طبیہ ٹھیک ہے چلیں آجائیں کسی کام سے پہنچی ہیں اور چلتے ہیں اندر گفشک کرتے ہیں آجیں علی حسن بھائی سے سگرہ سسٹر کے لیے اور بھائی مقبول کے لیے منگوائی ہیں سموسے اور جب ہم سموسے کی ویڈیو لگاتے ہیں یا کوئی چٹ پٹی ویڈیو لگاتے ہیں تو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو ہماری یہاں کے سموسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں خصوصاً بالخصوص ہماری کراچی سے سسٹر ہیں ہنی سسٹر بتا رہی تھی کہ صدیق بھائی آپ کے سموسے دیکھ کے موہ میں پانی آ جاتا ہے تو بہت شکریہ آپی بس یہ ہمارا گاؤں کا چھوٹا موٹا سا یہ علاقہ ہے یہاں سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو جیسے ہی ممہان آتی ہیں پھر یہاں پہ تو یہی چیزیں زیادہ ملتی ہیں سموسے بوتل اور گھر میں یہی چلتی ہے زیادہ تر یہی چلتی ہے لیکن جو دہی بلے وغیرہ ایسی جو چاٹ وغیرہ وہ تو شام کو شام کو ملتی ہے دوپیر کو نہیں ملتی ہے ہنی شام کو وہ نہ جانا پڑتا ہے پھر دہی بلے وغیرہ چاٹ وغیرہ ملتی ہے ہنی گرم ہے نا ہنی گرم ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے گرم ہے دہی بھی آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے نہیں میرے موہ میں پانی نہیں آ رہا میمانوں کو دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر چائے بھی بنا لیں ٹھیک ہے دیں سموسے بغیرہ اور جو پانی بغیرہ ملتی ہے وہ یعنی کہ سگرہ سسٹر اور بھائی مقبول نے پی لیا ہے کافی دیر یہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو گھر کے معاملات ہوتے ہیں جیسا کہ ہر فیملی میں ہوتے ہیں تو بیٹھ کر بات چیت ہو رہی تھی تو شکر اللہ پاک کا سب معاملات جو ہیں ٹھیک ہیں تو سگرہ سسٹر کو بھولا ہے کہ بھئی آپ چائے بنائیں تیز پتی کی تاکہ ہاں جی تیز پتی ہے نا تھوڑا جسم میں درد ہو تھکاوٹ ہو نا ختم تو تنی ہوگی لیکن یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے سکون ضرور ہو جاتا ہے صحیح ہے مٹھا مٹھا تیز پتی ہو نا آپ نہیں میں تھوڑا تیز پتی ہے ویسے آپ کے لیے ہاں سے صحیح ہے میں کیونکہ کم پیتا ہوں میتھا میرا شروع سے عادت ہے نا میتھا تھوڑا سا کم رکھتا ہوں میں ابھی جی میں بزار سے آیا ہوں شکریہ جو ہے جس میں چاول بنائے تھے ہم نے کل چکن پلاو والے پرسو بنائے تھے پرسو بنائے تھے تو وہ پتیلے کو ابھی فیلحال نہ دھونا بچے صبح دھو لینا تو شام ہوئی چاول پرندوں کو ڈال دینا اس کو بھگو کے رکھ دیں پھر صبح انشاءاللہ اس کو دھو لینا یہ تو اب دھو جائے گا پانچ منٹ میں دھو جائے گا چلیں ٹھیک ہو گیا یہ جو آپ نے مٹی بغیرہ لگوائی ہے سبنا سسٹر سے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے جلدی دھول جائے گا جلدی دھول جائے گا یہ دیکھوڑا چاول ایسی ہاتھ سے اتر رہے ہیں اب سب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ یہ تو بچے نہیں تھے چلیں جی اللہ نصیب کرے تھوڑے سے بلکل بچے تھے گزارہ ہو گیا پھر ہم نے رات کو کھانا کھا لیا تھا اور یہ سمان لے کر آئے ہوں میں پھر یہ کیا کرنا ہے آپ نکال لیں پھر لے لیں ٹھیک ہے وہ زارہ کو دے دو آپ چلیں جی زارہ کو دیتا ہوں زارہ ابھی جو ہے اپنا مجھے لگ روٹییں بنا رہی ہیں شروع کر دیا بنانی انڈے ہیں پیاز ہیں آلو ہیں یہی بنا لیں ٹھیک ہے اسلام علیکم وآلیکم ممو جی اندھیرہ ہی ہو گیا ہے بس وہ سورہ ڈل گیا اسی وجہ سے اندھیرہ ہی ہونا تھا ہاں جی اب تبیت کیسی آپ کی اللہ کا شکر ہے پہلے تبیت ٹھیک ہے نا پہلے سے چلیں شکر الحمدللہ کیا بنایا گا ہے آج میں نے مونچیاں بنائی ہیں مونگچی ہیں خود بنائی ہیں یا بزار سے بنی ہوئی لئی ہیں نہیں خود بنائی ہیں گھر ہاں جی کوئی جو ہے نا مونچی ہیں جو ہے نا وہ بزار سے بھی ملتی ہیں لیکن اس کا بھروسہ نہیں ہوتا جو خود بنائے بندہ اپنے ہاتھوں سے ہاں جی میں نے خالف زگرہ کو ساتھ لگایا اس نے بنوائی ہے ساتھ کیونکہ مجھے دنیا تھی میں نے خود پہلے دفعہ بنائی ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی مجھے لگتا ہے تیل وغیرہ اوپر یہ گھی تو آ جاتا ہے نہیں جب تری آتی ہے میرے خیال جب جا کے نا تیار ہو جاتا ہے ہوگی ہے نا تیار بس موٹی بنانی ہے طبی پہ بنانی ہے طبی پہ بنانی ہے چلیں پیارے بہن بھائیوں ویڈیو کا یہیں پر کرتے ہیں اینڈے کیونکہ کافی آج پرشانی تھوڑی سی بنی ہوئی تھی تو اللہ پاک خیر کرے یہ معاملہ فیملی میں ہر فیملی میں ہوتے ہیں جیسا کہ بہن بھائیوں کو پتہ ہے تو اللہ پاک بس سب کی پرشانی ہیں دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے تم دوستی دے صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت ٹھیک نہ ہو تو بندہ کہتا ہے کہ بس ابھی بس جان نکل جائے ختم ہو جاؤں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو یا پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ بس مجھے جلدی سے نا ٹھیک کر دے تو پیارے بہن بھائیوں ویڈیو کو یہیں پر کرتے ہیں انڈ کیوں کہ بلکل شام ہو چکی ہے اور ہمارے پاس نیٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپلوڈ نہیں ہوتی ویڈیو تو ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے الحمدللہ ہمارے پیارے بہن بھائی جو ہمیں پیار کرتے ہیں دیکھتے ہیں محبت دیتے ہیں ہم ان کے لیے بہت ساری دعا کرتے رہتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیچس ویڈیو میں اللہ حافظ